موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی سیمپل ورلڈ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ آپ نے جی بلکل ہم لوگ جا رہے ہیں مری اور یہ مری کے راستے میں ہے ابھی ہم لوگ اچھا میں مری کافر سے یہ بات جا رہی ہوں آج دس سال پہلے گئی تھی لانس ٹائم اور اب تو روڈ کافی اچھی بن گئی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتے ہیں آپ آسانی سے ایک گھنٹے میں مری پہنچ جاتے ہیں اور کوئی طبیعتیں خراب نہیں ہوتی ورنہ پہلے تو یہ تھا راستے میں وومٹ آ رہی ہے پچوں کی طبیعت خراب ہو رہی اپنا برا حال ہو رہا ہوتا تھا لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے بڑی اچھی کھلی روڈز ہیں اور سمودلی آپ ایزیلی پہنچ گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں بادل کتنے نیچے آئے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا ویدر تھا اور آدھے راستے میں ہی ویدر بلکل چینج ہو گیا تھا یہاں پر شاہب ہم بلکل مری میں آئی تنک انتر ہو چکے ہیں اور بادل بلکل ہمارے لیبل پہ ہے یہ جی بلکل بادل نہیں ہے دھوا نہیں ہے اور یہ ہم پہنچ کے ہیں آئی لف مری ابھی بس ہم اپنا یہاں پہ ٹھونڈ رہے تھے گیس ٹھوم کہاں پہ ہم نے بکنگ کرائی ہوئی ہے پہلے ہم لوگ غلط چلے گئے تھے اور اس پہ آل دو بے ہمیں آدھا گھنٹا ایسنگ بیسٹ ہوا پھر ہی واپس آئے ہیں اور وہ بلکل ہی قریب تھا لیکن اس کو دھوننے کے چکروں میں ہمارا بہت ٹائم ویسٹ ہوا اور اتنے میں کلنا اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا تھا شام میں ہمارا ون نائٹس دے تھا نیکس دے ہم نے سن لائٹ کافی انجوائی کی تھی جی تو آئی ٹھنک ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اپنے گیسٹ روم میں بس یہاں پہ ہم نے اپنے سمان رکھا فریشن اپ ہوئے اور ہم لوگ نیکل گئے گھومنے کے لئے ایک چیز بہت زیادہ میں نے دیکھی یہ سنیلز اور یہ کافی بڑے سائز کیا بس اب ہم لوگ پیزل چل کے جا رہے تھے باپس یہاں سے اکمال روڈ کی طرف اور راستے میں کچھ جگہ ہیں جن کی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی آئی لوف مائی دینی جی تو اب یہ ہاں چکے ہیں مال روڈ پہ اور مال روڈ آج سے کوئی جو آٹھ در سال پہلے تھا مجھے تو کوئی اس میں چینجز نظر نہیں آئیں کچھ شاپس ای تنک ڈیفرنٹ ہوں گی ڈالر سٹور بہت زیادہ کھل گئے ہیں ہر دوکسری دکان جائے ڈالر سٹور ہے تو بس یہاں سے ہم نے تھوڑی کی وندو شاپنگ کی کچھ شاپنگ بھی کی تھوڑی بہت لیکن بہت اچھا ہے یہاں پہ سیلاتا ہے اور ہاں یہ بہا پہ آگے تھے ہمیں مانگنے کے لیے اور پھر پیچھائی نہیں چھوڑھتے آپ کو بتا ہے یہ کچھ ڈریسٹنل ڈریسز اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شاپس ہیں کی چین جس پہ نام آپ لکھا سکتے ہیں لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں lawsuit şeyler یہ پین ہیں اور بہت ڈیفرنٹ سٹف اور وہاں بگیز بھی چل رہی ہوتی ہیں جس میں بچوں کو بٹھا دو وگر وہ تھک جائیں تو وہ وہاں پہ بند لوگ چلاتے اس کو جو اس پہ بھی بیٹھے تھے یہ کچھ شرٹس ہیں جس پہ کچھ کافی کچھ لکھا ہوا ہے میری خالہ سب سے عالی یہ کچھ شاپس ہیں جو بچوں کے لئے بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بلکہ مجھے بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں بھاگ کی اب لگ گئی تھی سب کو بھوک تو ہم نے سوچا اوپی ٹی پی ٹرائے کر لیتے ہیں کیونکہ کے ایف سیچو تھا وہ بلکل فل تھا بہت زیادہ رشتہ اور اوپی ٹی پی بلکل خالی تھا میں نے بنا کے بھی بلکل فریشلی ہوت ہمیں سرف کیا تھا کافی اچھا تھا یہ اوپی ٹی پی کی بیک سنائٹ پہ تھوڑی سی سٹنگ تھی سموکنگ ایریا کہلے اور تھوڑا سا اوپن تھا وہاں سے ویو تھا اور باقی یہ پیزا تھا زیادہ پسند نہیں آیا کسی کو کیونکہ تھوڑا سپائیسی تھا لیکن مجھے اچھا لگا تھوڑا ڈیپرنٹ تیز تھا اچھا تھا فریش بھی تھا اور اس کا بروس بھی اچھا تھا اور یہ کھانے کے بعد کا کچھ منظر ہے ریشہ نے تو ٹین آن ٹین دے دیے تھے تینوں چیزوں کو نمبر موسیقی جب کھانے کے بعد جو ہے بچے کہتے ہیں ہم نے تو بگی میں بیٹھنا ہے کیونکہ تھک گئے ہیں دو گھنڈے سے چل رہے تھے تو اس میں بیٹھ گئے چھوٹے دو تو بیٹھ گئے بیٹھ گئے کیونکہ میں بیٹھ گئی کیونکہ میں بھی تھک گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایڈلز بھی بیٹھ سکتی ہیں بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں تو میں بیٹھ گئی تھی اور کافی دیر انہوں نے چلائی تھی بگی اور واپسی میں مجھے رہا کہ میں نے کافی تو لازمی پینی ہے مری آئی اور کافی نہ پیوں ایسا ہو نہیں سکتا اور جو کوئی آٹھ دس سال پہلے کافی یہاں پہ پیٹی تھی نا وہی تھی سیم تیسٹ اچھا یہ تھا کہ مال روڈ پہ اور باقی جگہوں پہ اتنا رش نہیں تھا بہت اچھا رہا اور ویدر بھی بہت اچھا تھا پلیزن فیدر تھا بچوں کے تھوڑی سی سردی تھی رات میں تو انہوں نے ہڈی وغیرہ پہنی تھی اور ہاں مجھے بھی لگ رہی تھی تھوڑی بہت سردی تو لیکن میں اپنی کوئی بھی نہیں جیکٹ وغیرہ لے کی گئی تھی اور اگر آپ لوگ جائیں تو لازمی رکھیں کہ موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے رات میں سردی بھی ہو سکتی ہے ایون کے نیکس ڈے جب ہم چیئر لیفٹ پہ گئے تو دن کے ٹائم بھی کافی سردی تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو پس اب ہمارا دن ہوتا ہے یہاں پہ انڈ کافی پر انشاءاللہ جو ہے چیئر لیفٹ والا ویلوگ وہ میں نیکس ویلوگ میں ڈالوں گی کیونکہ یہ بہت لمبا ہو رہا ہے یہاں پہ ایدھر میں کرتی ہوں اور ایدھر میں نے اس وقت ویڈیو نہیں بنائی تھی یہاں ہم روم میں آگئے تھے اور بس یہاں سے بچے جو کچھ ٹائز خرید کے لائے تھے وہ کھیل رہے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ ماما آج آپ سو جائیں اور ہمیں آپ نے کچھ نہیں کہنا سونے کے لیے ہم نے تو یہاں پہ پارٹی کرنی ہے آج اوکے ملتے ہیں پھر ٹیک کیر اللہ حافظ